بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو شیر خورمہ کی ریسی بھی بنانا سکھاؤں گی شیر خورمہ بنانا بہت ہی احسان ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اگر آپ کے گھر میں اچانک مہوان آ جائیں یا آپ کا میٹھا کھانے کو دل چاہے یا پھر گھر میں کوئی بھی تہوار ہو تو شیر خورمہ پر 10 سے 15 منٹ میں بہت ہی زبردست تیار ہوتا ہے تو شیر خورمہ بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کڑاہی میں دو چمچ گھیڑا لیں گے ایک کپ باری کٹی ہیوی سوائیاں ڈالیں گے سوائیاں کو ہم نے گولڈن کلر ہونے تک فرائی کرنا ہے جب سوائیوں کا کلر گولڈن ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈرائے فروٹس ڈال کر ہڈکا سا روست کریں گے ڈرائے فروٹس آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ اپنی مرضی سے جو بھی ڈرائے فروٹس آپ کے پاس ہوں آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں ڈرائے فروٹس کو ہم نے رونسٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں ایک لیٹر دھول شامل کریں گے جب دودھ میں بوائل آنے لگ جائے گا تو ایک کپ اس میں کنڈینس ملک شامل کریں گے کنڈینس ملک سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی کریمی آئے گا کنڈینس ملک آرڈی میٹھا ہوتا ہے تو اس لیے ہم اس میں چینی صرف دو ٹیبل سپون شامل کریں گے میٹھا آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو شیر خورمہ ہمارا بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور بہت ہی کریمی بنا ہے ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے فلیم آف کریں گے اب میں آپ کو شیر خورمہ سرونگ ڈش میں نکال کے لکھاؤں گی تھوڑے سے ڈرائے فروٹس کے ساتھ ہم اسے گانش کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دس منٹ میں کتنا ٹیسٹی شیر خورمہ بن کر تیار ہوا ہے بہت ہی ایزی ہے بہت ہی کریمی بنا ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور بنائیں ضرور ٹرائے کریں اور اگر ہماری یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ریسیپی سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں